اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر وام کے ساتھ میں ہم فضل ایوبی ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں اس حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں انہی کے رائے جانتے ہیں اس میں انہوں نے جو ڈرافٹ کی امینڈمنٹ دی ہے وہ ایف بی آر یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ وہ تین چیزوں کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس میں بکس آف اکاؤنٹس ہیں اور وہ ریکڈ کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں ڈی پیز کے اور جو ہے تھرڈ ون ہے وہ سسپیشیس ٹرانزیکشن جو ہے نا اس کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اب ڈی پیز کے ہیں ڈی پیز جو ہیں وہ ڈیزیگنیٹڈ پرسن ہیں ڈیزیگنیٹڈ پرسن میں ٹو کٹیگریز آتی ہیں جس میں ریل اسٹیٹ ایجنٹس آ جاتے ہیں نمبر ٹو پہ جولرز آ جاتے ہیں ریل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں وہ لوگ ہیں جو میڈل مین ہیں یا ڈیلرز ہیں یا پراپرٹی اسٹیٹ ایڈوائزر جو سیل پرچیز کر رہے ہیں وہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں اور جو جولرز ہیں جولرز میں جو جولری پیشیس ٹونز وغیرہ ان کی سیل پرچیز کر رہے ہیں وہ سارے جولری جولرز میں آ جاتے ہیں اب دیکھیں ایف بی آر اس ایسا رو تھرٹین ٹونٹی کے تحت ان کو ریجسٹر کرنا چاہ رہی ہے اور بقاعدہ انہوں نے ایک ان کا سیکشن تھرٹی تھری اے ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا لائسنس جو ہے نا وہ انڈر سیکشن ون ایٹی ون کے تحت ایف بی آر سے لیں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اگر وہ جولر ہے ایز ای جولر وہ اس کو لسنس ایشو کرے گا ایف بی آر اور اگر وہ ریل سٹیٹ ایجنڈ ہے تو ریل سٹیٹ ایجنڈ کے جو ہے نا ریل سٹیٹ ایجنڈ کا ایف بی آر نوٹیفکیشن اس کو ایشو کرے گا تو اس میں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایف بی آر اگر اس کو لسنس ایشو کرتا ہے اور اس لسنس کی صورت میں وہ اپنی انٹریز کریں گے بائر کا سی این ایسی سیلر کا سی این ایسی ان کی سب سے بڑا جو اس میں مین چیز ہے وہ سورس اوف فنڈ ہے اس میں ایف بی آر نے دو سکیجول دیئے ہیں سکیجول ون ہے سکیجول ٹو ہے سکیجول ون جو ہے وہ سریل سٹیٹ ایجنٹس کے بارے میں ہے سکیجول ٹو جو ہے وہ جیوریرز کے بارے میں ہے ریل سٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ پہلے بتائیں گے سورس اوف فنڈ کہ سورس اوف فنڈ جو ہے وہ کہاں سے ان کو آ رہا ہے اور وہ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں وہ اس میں سکیجول میں یہ ہے کہ وہ اپنا نام نیم دیں گے اپنا اڈریس دیں گے بزنس کا کمپنی کا نیم دیں گے اگر وہ اے او پی ہیں یا کمپنی پیوٹی لیمٹیڈ ہے کمپنی کا نیم دیں گے اس کا اڈریس دیں گے اور اس کی انکم ڈیکلیئر کریں گے پلس ان کا سورس اوف فنڈ بھی بتائیں گے کہ وہ پراپرٹی کس طرح پرچیز کر رہے ہیں اور کیسے پرچیز کر رہے ہیں سیکنڈ ون جولرز کا آ جاتا ہے کہ جولرز کو بھی لسن سے انٹرسیکشن وانیٹی ون کے تحت ایف بی آر ایشو کرے گا اور وہ ایف بی آر میں سب جولر ریجسٹر ہوں گے اور وہ اپنے کلائنٹ سے اپنے کسٹمر سے سی ای 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 سی اور پلس ان کی بھی یہ فنڈنگ کی سورس کی انفرمیشن وہ لیں گے دیکھیں ایف بی آر کا مقصد جو ہے نا وہ ریوینیو کی کلیکشن ہے وہ ریوینیو کو کلیکٹ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ تمام تر جو مسائل ہیں اس کو ایزی کرے ان کا سلوشن دے اور لیسنس تو ایف بی آر ان کو ایشو کر رہا ہے جس کا یہ امنمنٹ نوٹفکیشن بھی آ گیا ہے تو انشاءاللہ یہ اپروو بھی ہو جائے گا تو اب ایف بی آر کو چاہیے ان کو ریجسٹر کریں جتنے بھی جولر پاکستان میں ہیں اور جتنے بھی ریئر اسٹیڈ ایجنٹس ہیں جو پاکستان میں ہیں جیسے یہ بحریہ وغیرہ ہے یا دوسری اسٹیڈس ہیں جس میں یہ ایجنٹس بیٹھے ہیں تو وہ ان سب کو ریجسٹر کرے گا ان کے لیسنس ایشو کرے گا اور تھرڈ ون اس ایسا رو میں جو بات ہے وہ سسپیشیس ٹرانزکشن کیا کہ سسپیشیس ٹرانزکشن کو بھی ایف بی آر چیک کرے گا اور وہ بھی ڈی پیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کی سسپیشیس ٹرانزکشن کی رپورٹنگ بھی ایف بی آر کو دیں گے اگر ان کو لگے گا کہ جو ڈیزگنیٹڈ پرسن ہیں ان کی ٹرانزکشن جو ہے جو ان کی فنڈنگ ہے وہ سسپیشیس ہے تو اس کی رپورٹنگ بھی وہ ایف بی آر کو ساتھ دیں گے تو اتنا کرٹیکل اور اتنا سٹرک یہ جو نوٹیفکیشن نے کیا ہے اس سے پہلے ہی ملک کے اندر جو بزنس مین وہ بھاگ رہا ہے انویسٹر بھاگ رہا ہے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے پراپرٹی سٹک ڈاؤن ہو چکی ہے کوئی سیل پرچیز نہیں ہو رہی ہر چیز جیم ہو گئی ہے ٹیکسیز کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے جو بزنس جو میڈل مین جو بزنس طبقہ ہے وہ تو بلکل ہی پسکے رہ گیا ہے جو کہ بلکل بھی بزنس نہیں کر پا رہا تو میری یہ سجیشن ہے کہ اس کو وہ ایزی کریں ایس آر او ٹھیک ہے انو نے دیا ہے اس میں تھوڑی سی نرمی کریں تاکہ اس میں ایس آر او کے تحت وہ جتنے بھی جولرز ہیں جتنے بھی ریل اسٹیٹ جنس ہیں ان کو ریجسٹر کریں گے تو اور پھر ان سے وہ ڈاکومنٹیشن بھی پراپر لیں گے اور پھر ہی جو ہے نا وہ کلیکشن ریوینی کٹھا ہوگا ایف بی آر میں اچھا تھرڈ ون ایک اور چیز میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ وہ اس ایس آر او میں اس ایس آر او کے اندر جو وہ ایک اور چیز ہے کہ وہ سسپیشیس ٹرانزیکشن کو اگر ان کو لگے گا تو وہ ڈی بیز کا لسنس بھی کینسل کر سکتی ہے ایف بی آر جو لاف انفورسمنٹ اتھارٹیز ہے اور جو ایف بی آر ہے وہ انڈر سیکشن ون سیونٹی ایٹ کے تحت وہ ویجڈ کر کے ان کو چیک کرے گی ڈی پیز کو ٹھیک ہے ان کا بزنس کو دیکھے گی ان کی ٹرانزیکشن کو دیکھے گی اگر ان کو اس میں فیل ہوگا کہ یہ پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کر رہے ہیں پراپر ریپلائے نہیں دے رہے ہیں پراپر اس کے ٹیکسیز پی نہیں ہو رہے ہیں ان کی ٹرانزیکشن اگر سسپیشیس لگیں گی تو ایف بی آر جو ہے ان کا لسنس کو سسپنڈ بھی کر سکتا ہے یہ بھی اس ایس آر او میں لکھا ہوا ہے تو میرا تو یہی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کو اس میں تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے اتنے سٹک جو وہ لگا رہے ہیں لوگ کو پاس کر رہے ہیں اور اتنے سٹک اس میں کلازز انہیں ایڈ کر دی ہیں کہ وہ پروسیکیوشن بھی کر سکتے ہیں لسنس سسپنڈ کر سکتے ہیں اور بھی اس کے اندر سٹک انہوں نے لگائی ہیں تو میں یہ کہوں گا تو اس میں تھوڑی سی نرمی کریں تاکہ ریوینی کی کلیکشن اور بزنس مین کھل کر سامنے آئے اور کھل کر اپنا بزنس کریں بجائے کہ وہ ڈرتا رہے اور اتنے ٹیکسیز کی شرعہ جو انہوں نے بڑھا دی ہے کہ وہ بھاگ جائے اور وہ بزنس کرنے سے کسر ہو جائے